ہمارا تریڈ ہمارا کیسے کلوز ہوتا ہے اور کافی صحیح رہا ہمارا تریڈ ہاں 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 ہو بھائی مزیدار ہے ہائی گائز بلکم باک تومائی چانل مائی نیم اس کبیر کھنہ یا پھر آپ میں کو دیسی ٹریڈر سے بھی جانتے ہوگے میرے چانل کا نام ہے دیسی ٹریڈر جس پہ آپ نے کلک کر کے یہ ویڈیو پہ آ گئے ہو تو بھائی میری بات سنو ایک ہماری جو یہ ویڈیو ہونے والی ہے نا بہت easy to follow ہونے والی ہے جس کو آپ use کر کے کافی اچھے اچھے profits کما سکتے ہو اور میں نے اس ویڈیو میں یہی کوشش کروں گا کہ ہم اچھے profits بنائیں اچھی trades لگائیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ پائیں آپ کو اچھے سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا پر اگر آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھنا ہے تو description box میں جاؤ گے وہاں پہ ایک link مل جائے گا جو کہ telegram کا ہوگا اور وہ telegram کی community آپ کو ایک join کر آ دے گا جو کہ میری ایک چھوٹی سی family ہے وہاں پہ جہاں پہ میں free signals provide کرتا ہوں ہر ایک دن تاکہ آپ میرے ساتھ پیسے کما پاؤ all you have to do is follow those instructions اپنے trading account پہ ڈالنا ہے ان trades کو اور آپ بھی ساتھ ساتھ پیسے کما سکتے ہو وہاں پہ analysis strategies اور بھی بہت کچھ ملتا ہے اور آپ community میں رہتے ہو تو بھائی وہاں پہ آپ کو usable advices اور سب کچھ ملتا رہتا ہے آپ کو اور بھی وہاں پہ traders ملے گے اپنے جیسے جو کی ایک beginner بھی ہو سکتے ہیں experience بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ conversate کر کے ان سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہو میرے سے تو سیکھی رہے ہو تو آج کا combination دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا آج کا trading session کیسے جانے والا ہے تو let's start the video without any hold guys آج کا set up کر لیتے ہیں آج ہم 13,000 روپے سے شروع کرنے والے ہیں اور آج کا ہمارا جو asset رہنے والا ہے وہ رہے گا gold اور اس کا ہم time رکھنے والے ہیں 1 minute پہ market کا time اور candles ہمیشہ سکتے ہو pause کر کے اتنا کچھ میں نے change نہیں کیا تھوڑا سا signal اور period time کو change کیا ہے tweak کیا ہے fractals کو سیم رہنے دیا ہے اور ان دونوں کی strategy جو ہے نا یار ان دونوں کو combination ہے in indicators کا that is one of the simplest اور easiest جس کو آپ use کر کے کافی اچھے خاصے profits بنا سکتے ہو اگر آپ اس کو perfect کر لیتے ہو تو آج ہم اسی کو دیکھیں گے پھر سے کی ان کو کیسے use کر نا ہے اور اور اس کے ساتھ آپ best profit کیسے بنا سکتے ہو اور دونوں کو combination ایک ساتھ کیسے کام کرتے ہیں گائز میں آج گولڈ پہ اس لیے پیسے لگا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے indicators ہے ان کی جو strategy ہے وہ کسی بھی asset پہ کام کر سکتی ہے as long as you know کی market کی study کیا ہے آپ نے study کی ہوئی ہے اس کا analysis آپ کا کیا ہو ہے وہ اور indicators کی movement اب ہم نے پہلا trade لگایا ہے sell پہ کیوں لگایا ہے کیونکہ ہماری ایک downward trend جو تھی وہ پہلے ہی چل رہی تھی even تو اب ہمارا دیکھو گے تو کافی دیر سے ہی وہ پہ ایک downward trend چل رہا تھا اور make sure ہے کہ ہمارے بچے ہوئے 30 second تھے وہ market down ہی جائے گا اور اس کا up جانے کا وہ پہ کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اور کوئی سمبھاب نہ بھی نہیں تھی اس لئے ہم نے وہاں پہ trade لگا دیا اور جیسا کی ہم نے trade لگایا بہت اچھا trade تھا یہ 13000 روپے لگائے اور 24000 177 روپے ہم نے کما لیا ہے اور کافی اچھا trade تھا کافی easy ہے یہ strategy اگر آپ ان کو use کا نصیخ لوگ indicators تو آپ سکھی رہو گے تو اگلی trade کی طرف بڑھتے ہیں اوکے guys so second trade of the day یہ ہماری رہنے والی ہے 20 000 کی اور اس کو ہم لگائیں گے بھائی بھائی پی کیوں لگائیں میک ڈی کا دیکھو ذرا اس کی جو ہماری میک ڈی کی لائن ہے وہ کیسے اوپر کو جا رہی ہے crossover کتنا اچھا لیا اس نے ہمارے bulls market کو اوپر اٹھا رہے ہیں اور ہمارے fractal نے بھی indication دے دی ہے کہ market اوپر کا trend چل چکا ہے ایک downward trend کی بھی سمبھاب نہ آرہی ہے پر جتنا gap ہے ابھی ہمارے MACD میں اور ہمارے signal line میں اس حساب سے میرے حساب سے جب تک ہمارا ending point آئے گا trade کا تب تک ہم safe رہنے چاہیے باقی ابھی وہ close in ہو رہے ہیں پر fractals نے ابھی ہمیں ایک upward trend دکھا ہے اور margin ابھی کافی اچھا چل رہا ہے ہمارا candles کافی بڑی آرہی ہے that is good for now پر دیکھتے ہیں trade ہمارا کسی close ہوتا ہے اور بلکل perfect رہا کوئی problem نہیں آئی ہمیں 20 ہزار روپے لگائے تھے اور 37 ہزار روپے بن چکے ہیں تو کافی اچھا trade رہا ایسے جب آپ opportunities دکھتی ہیں تو ان کو لے لینا چاہیے کئی بھاری رسک بھی لینا چاہیے اور اگر آپ رسک لوگے تب ہی سیکھ پاؤگے اور اگر آپ بینہ رسک کے کھیل نا چاہتے ہو تو میری telegram community کو join کرو میرے free signals پہ trade کر کے کافی اچھے خاصے profits بنا سکتے ہماری third trade کی طرف ہم بڑھیں گے یہ ہم لگانے والے ہیں 30 000 کی 40 کی نہیں لگا رہے ہیں اور اس کو ہم sell پہ لگا رہے ہیں اب market پہ 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 اور میں نے شاید trade تھوڑا سا لیٹ لیا ہے میں کافی شوروں کی market کو نیچے جانا ہو گا کیونکہ وہ کافی اوپر چلی گئی ہے اور وہاں پہ ایک over sold condition بن چکی ہے ہماری اور اب لوگ sell کرنا شروع کریں گے تو ہم نے بھی sell پہ ہی لگا ہے trade اور اب جو buyers ہیں وہ اس کو اور اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں پر میرے کو نہیں لگتا کہ اتنی over sold situation میں market اوپر ہی رہے گی اس کو نیچے جانا پڑے گا میک ڈ indicator کی اگر آپ lines دیکھو گے ابھی نیچے کو جانا شروع کر چکی ہیں اور ہمارے last 10 seconds میں بس ہمیں یہی وہ کرنا ہے پرے کرنا ہے بس بائیر باہر نہ کرنے لگ جائیں on a bulk تو کافی صحیح رہا ہمارا trade 30,000 روپے لگائے تھے 55,500 روپے ہم نے بنا لیا تو کافی اچھا trade رہا میں نے آپ کو بولا پہلے ہی آپ کو market کی trends بتاؤ ہونا چاہیے اوپر سی ہی سٹراتجی ہے ان دونوں کا کمبینیشن ہے وہ اتنا زیادہ ایزی ہے اگر آپ اس کو سیکھ لوگے تو آپ کافی سارے پیسے کما سکتے ہو تو ایسے ہی آگے دیکھتے ہیں ہم کتنے پیسے اور کمانے والے ہیں اوکی گائز سو آج کی سیکن لاز trade کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو ہم لگائیں گے 45000 روپے کی آج ہم کنٹرول بجٹ رکھ رہے ہیں اور اس کو ہم بائی پہ لگا رہے ہیں کیونکہ مارکٹ ابھی کافی دیر سے اوپر نیچے اوپر نیچے جا رہی تھی اور یہاں پہ ابھی مارکٹ کا ایک ڈاؤنور trend شروع ہوا ہے تو میرے حساب سے اگر اوپر نیچے اوپر نیچے اتنا ہو رہا تھا تو یہاں پہ ایک افور trend آنا چاہیے جہاں پہ ہم نے entry point لیا ہے شاید میں یہاں پہ بھی لے سکتا تھا entry point پر زیادہ نہیں سوچیں گے ابھی ہم نے لے لیا تو لیا اور ہم profit تو اتنا ہی کمائیں گے کیونکہ 80% تھا گولڈ پہ تو 80% ہی مینے profit ملے گا وہ تو بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم safe zone میں چل رہے ہیں تو یہاں پہ بھی کافی اچھا خاصا margin ہے ہم safe ہیں بس 5 second اور ہے اور market اس situation کو hold کر کے رکھے تو بہت اچھا ہوگا تو کافی اچھا ہمارا ٹریڈ لگ چکا ہے 45,000 روپے لگائے تھے اور ہم نے 83,000 روپیز کمال ہی ہے تو کافی اچھا رہا ہمارا ریال ٹائم بیلنس جو ہے وہ ایک لکھ چار ہزار روپے پہ آگیا ایک لکھ پانچ تو آخری ٹریڈ لگائیں زیادہ آج ٹریڈ کو ہم اوپر نہیں لے کے جائیں گے اور اپنے بیلنس کو تھوڑا سا آج نورمل رکھیں اوکی گائز سو لاسٹ ٹریڈ آف ڈی اس کو ہم لگانے والے ہیں بائی پہ 45,000 روپی کی ٹریڈ رکھی ہے ہم نے اور اس کو اب ہم بس ویٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہمارا اب کتنا جاتا ہے میں نے یہ آپ کو ملٹیپل ٹائمز بتا چکا ہوں کی یہ ہم نے کیوں اور کیا اور کیسے کیا ہے آپ میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہوگر آپ کو اور ایکسپلینیشن چاہیے پر اگر ان ڈیپ ان فرمیشن چاہیے اور فری سگنل چاہیے تو میرے ٹیلیگرام کمیونیٹی کو جوائن کر لو وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے کافی اچھے اچھے ٹپ ٹرکس اور ایڈوائز لیٹس نیوز اور انالیس اور فری سگنل تو ملے گی اب ہمیں اور اوہ 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 بھائی مزیدار میں کو لگا تھا مارکٹ نیچے چلی گئی اور ہم لوس ہو گئے پر اوہ بھائی مشکل بہت بھائی میرے تو دماغ خراب ہو گئی یہ کیا ہوا وہ ہم آلموس سارے ہمارے پنتالیس ہزار روپے بھی ہار جاتے پر نحمد الیس تب ہی میں بجٹ مینجمنٹ بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو ختم کرتے ہو گائز تو ہمارا آج کا ٹریڈنگ سیشن سکسیس فل رہا بلکل سکسیس فل رہا اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کی رسک مینجمنٹ کتنا زیادہ ضروری ہے آج میں ویسے بھی تھوڑا ایم لو کر رہا تھا اپنے گول سے آج میرا گول تھا کہ ایک لاکھ بیس تک جائیں گے پر ہم نے ایک لاکھ ترتالیس تک ہم گئے ہیں اور ٹھیک رہا ہمارے ہزار روپے لگائے تھے کیپنگ ان مائنڈ کی مارکٹ کتنی والٹائل ہو سکتی ہے اور تب مارکٹ کتنی زیادہ فلکچویٹ کر رہی تھی تو یہ سب چیزیں بھی دماغ میں رکھنی پڑتی ہے آخری ٹریڈ ہم جیت تو گئے پر وہ ایک اینڈ کیانڈل تھی جو بلکل اوپر چلی گئی نہیں تو ہم سارے پیسے لوس کر دیتے اور ہم نے تیرہ ہزار سے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس پھر بھی ایک پروفٹ بچتا اگر ہم 45000 لوس بھی کر دیتے پر بگوان کی کرپا سے وہ ہمارے جو تھے 45000 کا اور بھی پیسے بن گئے اور ہمارا اینڈ پی جو بیانس آگیا وہ آگیا ہمارا 143000 کیونکہ ایک کافی اچھا ماؤنٹ ہے وہ آپ بھی کما سکتے ہو میں سپیشل نہیں ہوں بس تھوڑی دو تین چیزیں آتی ہیں ٹریڈنگ کے بارے میں وہ آپ کو بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر آپ کو ایسی بات اچھی لگ دی ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن دبا دو لائک کر دو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیدباک ضرور دے دینا میں آپ کا ویٹ کروں گا اپنے موسیقی